اس کا بنایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام روح ڈالی اور جب روح ڈالی تو آپ نے نظر اٹھائی تو عرش پہ ایک نور چمک رہا تھا ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحانہ دکھیں اور گرامی قدر ایک نور چمک رہا تھا اور وہ نور کون وہ کوئی اور نور نہیں تھا وہ وہی نور تھا جس کے بارے میں حضرت جبریل نے حضور سے سوال کیا عمر کے بارے حضور نے پوچھا تھا جبریل سے کہ آپ کی عمر کی تو حضرت جبریل نے ارضیل کہ ایک نور چمکتا تھا عرش اولا جسے میں نے اور وہ نور سنتر ہزار سال بار چمکتا تھا جسے میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا تھے میرے کریم نے فرمایا اگر میں وہ نور تجھے پھر دکھاؤ تو پہچان لوگے کہا کہا میں نے بہتر ہزار مرتبہ اس کو دیکھا ہے اور ہر ستر ہزار سال بار دیکھا ہے میں فورا پہچان جاؤ گا میرے کریم نے اپنا امامہ ہٹایا اب دیکھتا ہوں سبحان اللہ کتنی انچی آتی ہے میرے آقا نے اپنا امامہ ہٹایا جو نور جبریل ہزاروں بار دیکھ چکا تھا وہی نور میرے آقا کی جبی میں نظر آیا اور یہ وہی نور تھا جو حضرت آدم میں رکھا گیا اور آدم سے یہی نور چلا ہم میں ملاد پڑھ رہا ہوں میں نے ابتدابی اور انتہابی احدیث کے حوالے دے کے پڑھ دیئے یہی نور کی بلا آدم میں رکھا گیا آدم سے یہ نور چلا امامہ ہزار امامہ ہزار کے بطن آگے بڑھنا چاہتا ہوں ہر دفعہ ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے رہے صبح و شام ہوتے رہے مگر جب نور مصطفیٰ پڑھا تو حضرت شیر سے اکیلے پیدا ہوئے نور شیر کی جبی میں چبک رہا تھا بتا رہا تھا جو پہلے دو دو تھے وہ آر ہیں جو نور مصطفیٰ لے کے آیا ہے وہ آر ہیں بس پھر یہ نور حضرت شیر سے جلا عدریس تک پہنچا نور تک پہنچا نور سے جلا ابراہیم تک پہنچا اسماعیل تک پہنچا عدنان تک پہنچا عدنان سے جلا مات تک پہنچا نظار تک پہنچا مدر تک پہنچا علیاء سے جلا مدرک تک پہنچا تک پہنچا مالک تک پہنچا خاہر تک پہنچا مائی تک پہنچا کام تک پہنچا مرہ تک پہنچا ہرہ سے چلا کلاب تک پہنچا زین تک پہنچا عبد 영화 تک پہنچا حضرت عبدالبطلیب تک یہ نور پہنچا حضرت عبدالبطلیب تک پہنچا قرامی قدر رجب کا مہینہ تھا جمعہ تھی شب تھی یہ نور جو حضرت عبدالبطلیب جمک رہا تھا وہی نور جمعہ کی شب رجب کے مہینے میں اما آمینہ کی جبی میں چمکنے لگا جیسے ہی نور ما آمینہ کی جبی میں روشن ہوا دروازے پہ دستک ہوئی آباز ہے کون کہا اما مجھے آدم کہتے ہیں مبارک دینے آیا ہوں جو نور مجھ میں امانت کے طور پہ رکھا گیا تھا وہ نور آپ تک پہنچ چکا ہے دوسرا مہینہ ہوا تیسرا ہوا چوتھا ہوا پانچوہ ہوا ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا مبارک دیتا رہا کبھی نو آتے ہیں کہتے ہیں مبارک ہو نبیوں کا نبی آنے والا ہے کبھی موسیٰ آتے ہیں کہتے ہیں مبارک ہو رسولوں کا رسول آنے والا ہے کبھی ابراہیم آئے کہا مبارک ہو کائنات کا پیارا جس کے صدقے کائنات کو سجایا ہے وہ نبی آنے والا ہے آخر کار ربی اللہ کا مہینہ آ گیا ربی اللہ کا مہینہ آ گیا اب تمہیں ہاتھ نہ اٹھائے تو دکھ لگے گا حضرت عیسیٰ کی آمد ہوئی کہا امنا چوتھے آسمان سے اللہ کے حکم سے اترا ہوں مبارک دینے آیا ہوں جو آنے والا ہے وہ نبیوں کا نبی ہے رسولوں کا رسول ہے آخر کار تیارہ ربی اللہ کی بولات آ گئی شار دانیا اتری ہیں شار دانیا اتری ہیں حضرت ہموہ ہے حضرت مریم ہے حضرت حاجرہ ہے حضرت آسیا ہے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے جس میں پانی بھرا ہے ایک کے ہاتھ میں سفید سود ہے ایک کے ہاتھ میں زمرک کا تھال ہے اور ایک کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے کہتی ہیں مان تنیا بن کے آئی ہیں اٹھا کے ہاتھ بولنا ضرور ارے پیر کا دن تھا پیر کا دن تھا ہندہ میں حکم دیا فرشتو پیاری کر لو میرا محبوب آنے والا ہے جبریل تین جھنے لے جا ایک مشرے ایک ملرے اور تیسرا خان کعبے کی چھت میں کھڑا کر دے اے آدم سے لے کے عیشہ تک سارے نبی زمین پر اترو اور میرے محبوب کی آمد کا جشن شروع کر دو اے ہورو جنت کو چھوڑو اور آمینہ کے گھر کا تواب شروع کر دیا جائے جنت کے پرندو جنت سے نکلو تک کے چلے جاؤ اور جھوم جھوم کر میرے مصطفیٰ کا ملاد منانا سنو سرگو اے اے جبریل آج ذرا رسک دینے کی ٹوٹی آؤ اے جبریل آج ذرا ہرے آناج دینے کی ضرورت سب کو اتنا دو کہ پہلے کبھی نہ ملا ہو جس کے ہاں بیٹیاں ہونے والی ہیں انہیں بھی بیٹوں میں تبدیل کر دیا جائے مصطفیٰ کی آمد کا وقت کریم آگیا اب دیکھتا ہوں ہاتھ اٹھتے ہیں یا سبحان نادی ہے کہ نہیں وہی نور جو عرش چلا تھا بارہ ربی اللہ کی شب ہے وہی نور محمد محمد کی آمانہ کی گود میں مزگرات ربی اللہ دیرہ 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 حضور کی آمد حضور کی آمد تھوڑے سے پندے ہی تر سے کھڑے ہوئے تھے میرا جی چاہ رہا ہے اگر یہ چند کھڑے ہوئے ہیں تو سارے نہیں ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں صرف پندان والے حضور کی آمد محمد حضور کی آمد محمد آگے نہیں آنا صرف ہاتھ اٹھانے حضور کی آمد محمد ایک منٹ کے لیے تجھے مصطفیٰ کے پور کا واسطہ دیتا ہوں ہاتھ نیچے نہ رکھ اٹھا درہ دونوں ہاں ہاتھوں کو نبی کے جھنٹے بنا کے نل کے ذرا حضور کی آمد مرحبہ 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 مدنی کی آمد مرحبہ یاشین کی آمد مرحبہ اسے شہدہ وے اتھس سایہ مہندہ یا رسول اللہ آخری دو منٹ تھلق و بشورت سجایا نہ ہندہ کسے شہدہ وی اتھس سایا نہ ہندہ حیاتی موماتی نہ مویا نہ زندہ نہ چنوں بشر نہ کوئی پرندہ نہ حوران دے کسے نہ آدم نہ حووہ نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخہ نہ تختان دے تاجان دے سلطان ہندے نگل یا محلدان دے دربان ہندے نہ مل دی کسے نو قدی زندگانی ہوا اے نہ ہندی نہ ہندہ اے پانی نبی بلی غوث نہ ابدال ہندے نہ ہندے مہینے نہ اے سال ہندے ربی الانفلدہ نہ ہندہ مہینہ کون جان دا سی مکہ مدینہ نہ میلاد ہندے کہے نات خانی سنا خان ہندے نہ اے خوش بیاندی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے پہ کجوی نہ ہندہ زہوری آخری شیر اور گج وز کہ سبحان اللہ چاہیے کسے شہدوی ایتھ سایا نہ ہندہ جے رب نے محمد بنایا کیا بات بچوں میں کچھ آزتیں ہوتی ہیں جو اللہ کو بڑی پسان دیں یہ نکتنگ کر رہے ہیں اٹھنے دیں کچھ نہیں ہوگا ہمارے دل پہ جو بیٹی ہمیں ہم سے پوچھ جی بڑے آج اب بڑے جو ہیں وہ آگے بھی آرہے آگے آجا ادھر آجا ادھر آجا ادھر سامنے آجا نعرے تکبیر نعرے ریشالت نعرے حیدر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تظہرہ سلام آپ کی بارگاہ میں یہ اشار ہیں اور میں بغیر کسی ذکر کے بغیر کسی کورس کے صرف پیغام پوچھا کر دو سے تین منٹ لگیں گے اگر آپ تو وجو کر گے آپ نے لکھا ہے سیدہ بطول کی بارگاہ اور بطول کسے کہتے ہیں یہ بتایا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی صدیقہ بیٹی ہماری امہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی قبلہ قبلہ پہلی کہ جو آپ نے یہ جو ردیف ہے ٹھیک ہے کافیہ تو ہے مقام شام عالم یہی ہے نا یہ کافیہ چل رہا ہے عام پیام مقام غلام انعام یہ چل رہا ہے کافیہ اور آپ نے ردیف لکھی ہے زہرہ بطول کا زہرہ بطول کا یہی کلام پڑھا تو میرے لئے اور عزت کی بات ہے کہ حضرت بھی تشریف فرما ہے اور سبحان اللہ کہ یہ درہ سبحان اللہ اب سنو کسے کہتے ہیں بتایا کسے ہیں خلیقہ حس باد ازم بیا حضرت ابو بکر صدیقہ یار غار یار مزار پچپن سے حضور کے ساتھ کیونکہ حضور بے اہب قبلہ تو اس لئے رب نے زمین پر جو بھی آپ کو دیا ہے وہ بے اہب یہ سیدھی بات ہے ہاں جو بھی آپ کو رب نے اطا کیا ہے چاہے والد چاہے والدہ ہو چاہے کھانا ہو چاہے پینا ہو چاہے جگہ ہو چاہے یار ہو کیونکہ بچپن میں حضور کے ساتھی صدیقہ اور جیسے حضور پاک ہے ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق صدیق پاک یہاں تک کے آپ عالی حضرت کی ملفوزات اٹھا کے دیکھیں فتاوہ رضویہ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس دور میں بھی کبھی بدوں کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا جب پورا عرب جھک رہا تھا بلکہ ایک دن والد نے کہا جھکے والد جھکے سائیڈ دیکھ رہے والد جھکے ہے میں کروں کیا بس پاس ایک پتھر پڑا تھا وہ اٹھایا پاس ایک پتھر پڑا تھا وہ اٹھایا تو سب سے پڑا پڑا تھا اس کو مارا توڑ دیا باپ نے باپ نے مار سکتا ہے گھر لے گئے کہا اس نے آج یہ کیا ماں کہتی آج میں تجھ ایک اور بات بتا اس کو نہ کہا ہوا کیا کہا یہ تو اب کی بات ہے میں تجھے تب کی بات بتاتی کہا تب کی کب کی کہا جب میرے بیٹ میں تھا جب میرے میں نے میں تب کب سب بول رہا ہوں جب میرے پیٹ میں تھا میں جھکنے لگتی تھی تو حالت ایسی دن آلیا کرتا تھا کہ مجھ سے جھکا نہیں جاتا تھا ارے یہ یہ ہے بے آئیم جسے عدلت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں دونوں ہاتھ ابو بکر کے نام پر کیا بات ہے دونوں ہاتھ بلند چاہیے سبحانہ بھی کہیے اور انچی کہیے اور پھر آپ کی بیٹی وہ بھی بے آئیم حضور کی بیبی زوجہ بننا ہو وہ بھی بے آئیم جس کے بارے میں اللہ سورہ نو اتارے وہ بی بھی ہماری امہ امہ آئیشہ صدیق اتیق افیفہ سیدہ آپ فرماتی ہیں کہ زہر کا وقت تھا نماز ہم نے پڑھی زہر کی نماز کے بعد رمضان کا مہینہ ہے پندرہ رمضان کا دن ہے سیدہ کی گود میں امام آیا ہے جس کو کہتے امام حسن آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ اسی جگہ اسی وقت اسی مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز اثر ادا کرنا شروع کر دی ہے مغرب ہوئی ہے کجور لی یہ روزہ افتار کیا ہے اسے کہتے ہیں بطول جس کا ساری عمر نہ مسلح چھوٹے اور نہ روزہ ٹوٹے اس حسنی کو بطول کہتے کتنا بلند مقام ہے زہرہ بطول کا کتنا بلند مقام ہے میں بس اس کو جلدی پڑھ رہا ہوں کتنا بلند مقام ہے زہرہ بطول کا یہ ذکر صبح و شام ہے زہرہ بطول کا بھائی احمد کمال کر دیا ایک منٹ کے لئے ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو اپھالو کیا بات ہے ہاتھ نیچے نہ رہے میں پھر پڑھ رہا ہوں ایسا عظیم نام ہے زہرہ بطول کا پلتا ہے سارا عالم چوکھٹ سے آپ کی کیسا یہ فیض عام ہے زہرہ بطول کا فاقوں میں رہ کے بھی نہ شکوا زبا پہ ہو یہ صبر کا بیام ہے زہرہ بطول زہرہ بطول کا ارے اس معاشرے میں جب بیٹی کو لوگ زندہ تفن کیا کرتے تھے بیٹی آتی تھی تو پاپ کہتا تھا اسے میری نظروں سے ہٹاؤ اس دور میں آس ارہ میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں اس دور کی اکاس ہی کر رہا اور بڑی اقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ میں یہ جملہ پک پہنچانا چاہتا اس دور کی بات جب بیٹی کی عزت نہ تھی بیٹی کی توقیر نہ تھی اس دور میں زہرہ کے اخترام میں ہوتے کھڑے حضور زہرہ کے اخترام میں ہوتے کھڑے حضور ارے پچلایا یوں مقام ہے زہرہ بطول کا بتایا یوں مقام ہے زہرہ بطول کا زہرہ بطول کا اور اس کو اس کو کمی نہ کوئی اس کو کسی اس کو کمی کا کوئی تصور بھی نہ دیا تصور بھی نہ رہا جو بھی بنا غلام ہے زہرہ بطول کا اور مکتہ اور آخری شیر پڑھ رہا ہوں ارے پڑھتا ہوں میں جو احمد نات حضور کی پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں احمد بھائی مکتہ کمال کا ہے پڑھتا ہوں میں جو احمد نات حضور کی یہ خاص ایک انام ہے زہرہ بطول کا ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھالو یا رہا تجھے واسطہ ہے سیدہ کے نوکروں کا اب میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بلال بھی پہلے فیضہ بھی پہلے کون ہے جو بلال کے پیچھے جانا چاہتا ہے رہن مرن تو بعد بھی سیدہ زہرہ سیدہ سیدہ زہرہ یہ یہی بلال ہے واقعے پہ کچھ شوال یا نشان ہے مگر لکھا بھی ہے کتابوں مگر 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 حجر وی جلدی آنی دیندے کر دیندے یار کمال دیندے یار کمال نے نوہ کجزارا دے سیدہ زہرہ میرا اللہ جسے اوچے کمال دیتا ہے میں سمجھتا ہوں حضرت فیضہ میں بتا دیا تخت کوئی بڑی شان نہیں ہے تخت چھوڑ کے آکے یہ بتا دیا شان یہ ہے کہ میرا اللہ جسے اوچے کمال دیتا ہے پھر اسے زہرہ کی چوکھٹ پہ دال دیتا ہے کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو یا حسین کہو اٹھا سکتے ہو ہاں تجھے واسطہ حسین کا دیتا ہوں ایک منٹ کے لیے ہاتھ نیشے نہ رہیں تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسن ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیل میں کبھی پوچھ اپنے زمین سے وہ جو مٹ گیا وہ یزین تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے وہ حسین ہے وہ حسین ہے کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے خنگھال دیکھتا ہے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم عابد قومی حسین حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم عابد قومی سیدہ زہرا آخری شیر پڑھ رہا ہوں مائک سے جدا ہو رہا ہوں کوئی میں کس کس کی بات کروں میشم کی بات کروں بوزر کی بات کروں کمبر کی بات کروں بحلول کی بات کروں آؤ عرب سے عجم میں آتے کوئی داتا کوئی کھا جاتا پاک پتندہ آق پتھ Nagar کوئی راجہ کوئی داتا کوئی داتہ کوئی کھا جاتا پاک پتھنگا پاک پتندہ کوئی راجہ واہودِ قلل درلا اہودِ قلل درلا تجھے داتا شہب کا بہت پاسہ دے رہا دلیں مایوش کو دیتا ہے شہارہ داتا ایسا داتا کہ حقیقت میں ہمارا داتا اور پیر نصیر فرماتے ہیں اس امید سے آیا ہے تیرے در پہ نصیر تیرے در کی حاضری ہو دوبارہ داتا آپ کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں آپ کے در کی حاضری ہو تبارہ داتا تجھے داتا کا واسطہ بابا فرید کا واسطہ اللہ محمد چار یار آجی آجا کچھ پھری اکھ پھری اکھ پھری اٹھے فریدہ ستیا چاڑو دے مسید تو ستا رب جاگدہ تیری ڈاٹے نال پری اکھ پھری اکھ پھری اکھ پھری اکھ پھری اکھ پھری سنی ہو فرید فرید نہ کرے ہوئی نیشن کا تجھے بابا کی جنت کا واسطہ اٹھا دھرا دونوں ہاں ہاتھ لیچے نہ رہے یہ جنت بھی زہرہ نے دی ہے اکھ پھری اکھ پھری اکھ پھری اکھ پھری اکھ پھری باہو تکلندر باہو تکلندر لالنو ترزارہ دے اس یدہ زہرہ دے اس یدہ زہرہ دے کیا آپ کیا آپ مجھے بتایا گیا فرقہ صاحب راستے میں پڑھنے والا کچھے کوئی نہیں ہے میں نے پھر ایک تو آشتہ آشتہ میں